السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ نجم کی آیت نمبر تیٹیس سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرعیت اللذی تولا آ کیا فا تو تو بھلا رعیتا تم نے دیکھا اللذی اس کو جس نے تولا اعراض کیا روگردانے کی انکار کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا بات نہیں مانی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَعْطَى اعْطَى یوتی مانی ہوتا ہے دینا اور دیا وَأَعْطَى دیا قَلِيلًا تھوڑا وَأَكْدَى 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 کیا اس کے پاس ہے عِلْمُ الْغَيْبِ غیب کی جانکاری فَهُوَا فَأْطَو وہ ہوا وہ کیرا دیکھ رہا ہے یعنی اس کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ حق سے اعراض کر رہا ہے اور حق کی خاطب تھوڑا سا دیا اور کنجوسی کر رہا ہے کبھی دینا اگر پڑ گیا تو اگر کبھی دینا پڑ گیا تو تھوڑا بہت دیا اور کنجوسی کی لیکن اپنے بارے میں سوچ یہ رکھتا ہے کہ مجھے وہاں پر بہت اوچھا مقام ملے گا اللہ کے یہاں پر میرا جو مقام ہوگا وہ بڑا بلند ہوگا یہ سوچ رکھتا ہے تو کیا ایسے شخص کے پاس غیب کی جانکاری ہے کیا اس کے پاس کہ اپنے ہی گمان میں وہ بڑا بن بیٹھا ہے کہ اللہ کے ہاں پر اس کا بڑا مقام ہے اور وہ اپنا وہ مقام دیکھ رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے ام لَم يُنبَّ بِمَا فِي سُحُفِ مُوسَا ام کیا لَم يُنبَّ نبَّآ يُنبِّعُو معنی خبر دینا لَم يُنبَّ لَم نیگیٹیو کے لیے آتا ہے يُنبَّا پیسی فوم ہے کیا خبر نہیں دی گئی کیا خبر نہیں میری اس کو اس کے بارے میں بِمَا اس کے بارے میں جو تیر سحفی موسیٰ موسیٰ کے صحیفوں میں تھا جو تعلیم موسیٰ کے صحیفے میں تھی اور جو اصول و ذابطے موسیٰ کے صحیفوں میں تھا کیا اس کی اس کو خبر نہیں ملی محمد کی تعلیمات سے تو انہوں نے اعراض کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اور صحیفے ان کی کتابوں کی جو تعلیم تھی کیا اس کی خبر بھی اس کو نہیں ملی کیا اس کو خبر نہیں پوچھی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں وَإِبْرَاهِمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِم اور عبراہیم کی تعلیمات کی اللہ جس نے وفا وفا کر دکھایا اللہ سے یہ وعدے کو یعنی جو اللہ نے ان کو ذمہ داریاں دی تھی وہ ساری ذمہ داری اس نے پوری کر دکھائی ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور سے یہ والی صفت یہاں پر ذکر کی گئی ہے وفا کرنے والی جو وعدے اور جو ذمہ داریاں ان کو ملی تھی جو آزمائش اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی وہ اس میں کھرے اترے اس کو پورا کر دکھایا تو کیا اس کو ان لوگوں کو ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کی تعلیمات کے بارے میں نہیں ہی پتا چلا اب وہ تعلیمات کیا ہے اللہ تذیرو وازیراتن وزرہ اخرہ ان کے لا تذیرو وزرہ ازیرو معنی بوجھ اٹھانا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا وازیرتن بوجھ اٹھانے والا مونس فارم میں اس لیے ہے کیونکہ نفس سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھی نفس کوئی بھی جان بوجھ اٹھانے والی وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی وزرہ اخرہ کسی دوسرے کا بوجھ سب کو اپنے کے کا جواب دینا ہوگا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اور لیسا نہیں ہے لیل انسان انسان کے لیے اللہ مگر ما سعا جو اس نے کوشش کی یعنی اس کو حل اسی کا ملے گا جو اس نے کوشش کی یہاں پر یہ جو ہے آیتیں ایک خاص واقعی کے کونٹیکس میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ بھائی تمہیں اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ کے یہاں پر تمہیں کچھ سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تم اگر اس طرف تمہارا دل کا میلان اتھر ہو رہا ہے تو میں گارنٹی لے رہا ہوں مجھے پیسے دے دو کچھ کچھ اگر ہوگا تو میں ذمہ دارے اٹھاتا ہوں تمہاری اگر تمہیں کوئی سزا ملنے والی ہوگی تو میں وہ سزا بھوکتوں گا تم پریشان نہ ہو تم نوٹینشن ہو جاؤ مجھے کچھ پیسے دے دو اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے کونٹیکس میں تو یہاں پر یہ بات کہ ہی جاری ہے کہ کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا وہاں پر انسان کو اس کے کیے کا پھل ملے گا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کم آیا اور آیت عام مقوم میں بھی ہے قرآن کریم کسی خاص واقعی کو ہی صرف محیط نہیں ہے بلکہ وہ سب لوگوں کے لیے ہے اور یہاں پر عام بھی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے ہاں پر بڑے بڑے درجے ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے انسان کی اپنی کمائی وہاں پر کام آئے گی اپنی کوشش ہی وہاں پر کام آئے گی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا وَأَنَّ اور بے شک اس کی کوشش سَعْيُن کوشش وَأَنَّ سَعْيَهُ اور اس کی کوشش سَوْفَ انقریب يُرَا دکھا دی جائے گی آرہ یوری معنی ہوتا ہے دکھانا اور یوری سے پیسی فوم اگر ہے یہ تو یوری دکھایا دیا جانا ٹھیک ہے دکھانا کہ اس کو دکھایا جائے گا اور رہا مانے ہوتا ہے دیکھنا یوری اس کا مزارف ہو میں اگر اس سے ہے تو دیکھا جانا ٹھیک ہے اور یہ کہ اس کی کمائی انقریب دیکھی جائے گی رہا مانے دیکھنا اگر اس سے پیسی ہے تو دیکھی جائے گی اور اگر یوری سے ہے تو دکھایا جائے گا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کنکلوزن ایک ہی ہے اور یہ کہ اس کی کمائی انقریب دیکھی جائے گی اس کے سامنے اس کا آمال کا جو بھی ریکارڈ ہوگا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا ثم یجزہ الجزاء الاوفاء ثم پھر یجزہ جزہ یہ جزی بدلہ دینا یجزہ پیسی فرم ہے یجزہ وہ بدلہ پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو جزاء الاوفاء پورا پورا بدلہ پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اور آخر میں کیا ہوگا جانا سب کو وہیں ہیں کوئی بچنے والا ہے نہیں تو پھر آدمی کو اپنے آمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے آخر کار وہیں پر پہنچنا ہے میری انتہا وہی ہے رب کے پاس اور مجھے اپنے کی ایکا وہاں پر جواب دینا ہوگا تو اس کو اپنے آمال کو سدھانا چاہیے وَأَنَّا اور بے شک اِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب ہی کی طرف الْمُنْتَحَا انتہا ہے اَنڈ ہے وہی پر سب کو جانا ہے اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے مُنْتَحَا اَنڈ کو کہتے ہیں کل بھی یہ لفظ آیا تھا صدرت مُنْتَحا کے تعلق سے وَأَنَّهُ هُوَا أَضْحَكَ وَأَبْكَ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہی اَضْحَكَ اَضْحَكَ مَنِنْ حَسِی دینا حسانہ خوشی دینا وہی ہساتا ہے وہ ابکا اور رولاتا ہے یعنی اس نے ہی ہسایا اور اس نے ہی رولایا وہی ہساتا اور وہی رولاتا ہے بے شک وہی ہساتا ہے اور رولاتا ہے خوشیاں بھی دیتا ہے غم بھی تکلیف بھی وَأَنَّهُ هُوَا آمَاتَ وَأَحْيَا اور بشک وہی ہے انہو ہوا اس طرح کا جو الفاظ ہیں وہ تاقید کے لیے آتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے حسر صرف وہی ایسے اور وہی ہے اماتہ اس نے موت دی وَأَحْيَا اور زندگی دی موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى وَأَنَّهُ وہ بشک وہ خلقہ اس نے پیدا کیا زوجین دونوں طرح کے جوڑے دونوں قسم زوج مانے قسم اور جوڑے دونوں جوڑے اس نے پیدا کیا الزَّكَرْ نَرْ وَالْأُنْسَى اور مَادَا یعنی میل اور فی میل دونوں ہی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں اور اسی نے دونوں قسم نر اور مَادَا کو پیدا کیا مِنْ نُطْفَتِن اِذَا تُمْنَا مِنْ نُطْفَتِن ایک نُطْفے سے ایک بھون سے اِذَا تُمْنَا جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اَمْنَا یہ معنی ہوتا ہے معنی ٹپکانا ایک بھون سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے اس پم کی ایک بھون سے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَا وَأَنَّا اور بے شک عَلَيْهِ اسی کے اوپر ہے یعنی اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے النشت الاخرہ نشعہ معنی پیدا کرنا نشعہ معنی ہوتا ہے پیدا کرنا نشعتن پیدا کرنا الاخرہ دوسری بار دوسری بار پیدا کرنا دوسری بار اٹھانا یہ اس نے اپنے ذمہ کیا ہے اور اسی کے ذمہ ہے دوسری بار اٹھانا وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا وَأَنَّهُ اور بے شک وہ وہی اغنا اس نے مالدار کیا اغنی بنایا وَأَقْنَا اَقْنَا معنی یہ اتنا دینا جو بچ جائے اور آدمی سٹور کر لے جمع کر لے سیو کر لے اور اس نے مالدار کیا اور سرمایہ دار بنایا اور اس نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا جی مہر ساری سر ہلتے سے ہوگی وَأَنَّهُ هُوَا رَبُّ شِعْرَا وَأَنَّهُ اور بے شک وہ وہی رَبُّ شِعْرَا شِعْرَا کا رب ہے شِعْرَا ستارے کا نام ہے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے راشی وغیرہ میں جو بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ستارہ نکلا یا کوئی گرہ اس طرح کا اس کے طلوع ہونے سے یا اس کے غروب ہونے سے ان کی قسمت کا پاسا پلٹ جاتا ہے اسی طریقے سے مشرقین مکہ کا بھی یہ وچار تھا یہ سوچ تھی ان کی کہ جو شیعرہ ایک ستارہ ہے اس کے نکلنے سے ان کی قسمت بدل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ سب رب کی عطا کردہ چیزیں ہیں مالداری بھی بیٹے بھی اولاد بھی چاہے وہ بیٹی ہوں چاہے بیٹے ہوں سب رب کی ادا کردہ چیزیں وہ تو شیعرہ کا بھی رب ہے اس میں کہا اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ سب کر سکے وہی شیعرہ کا رب ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ وَأَنَّهُ وَبِشَكْ بُوْ اَهْلَكَ اس نے تباہ کر دیا عَادَنِ الْأُولَىٰ آدھ کو پہلی پہلی عاد کو اس نے تباہ کر دیا ان کے عامال کی پاداش میں انہوں نے جب سرکشی کی بات نہیں مانی رب کو ایک نہیں مانا اور اس کی شریعت تھیرائے تو ان کو ان کے رب نے تباہ کر دیا اور اللہ ہی نے حلاق کیا عادِ اول کو وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا وَسَمُودَ اور سمود کو بھی فَمَا أَبْقَا تو نہیں اس نے باقی رکھا کسی کو باقی چھوڑا اس میں سے چھوڑا نہیں وَسَمُودَ کو بھی پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظُلَمَ وَأَتُغَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْل اور نُوح کو بھی نُوح کی قوم کو بھی مِن قَبْلُ اس سے پہلے اور نُوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے إِنَّهُمْ اور کیوں وجہ کیا تھی یہاں پر دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآنِ کریم کا انداز ہر جگہ کہیں پر اگر کسی کی سزا دینے کی بات ہے تو یہ بھی ضرور بتا دیا ہے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ہیں نہیں ان کے عامال کی پاداشت میں ان کے ظلم کی وجہ سے إِنَّهُمْ قَانُو بشک وہ قانو وہ تھے هُمْ وَحِيْ عَظْلَمَ ظَالِمْ وَاتَغَا وَسَرْكَش وہ ظالم و سرکش تھے انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو حد تھی اور جو لیمٹ تھی وہ کروس کر دی انہوں نے اور ظلم کیا اور قومِ نُوح کو اس سے پہلے بشک وہ نہایت ظالم و سرکش لوگ تھے والمُعْتَفِقَةَأْهُوا والمُعْتَفِقَةَ اور مُعْتَفِقَةَ الْتِي ہوئی بستی اور الْتِي ہوئی بستی وہ میں لوت مراد ہے والمُعْتَفِقَةَ اور الْتِي ہوئی بستی کو بھی اَحْوَ اَحْوَ یوں بھی معنی ہوتا ہے گرہ دینا ہوا کہ یہ ہوا سے ہی بنائے ہوا میں نے کل بھی بتایا تھا کل کی سبق میں بھی تھا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا شُروع میں ہی ہوا معنی ہوتا ہے گرنا اور احوا گرا دینا وَالْمُؤْتَفِقَانَ اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی احوا اس نے گرا دیا اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھیٹ دیا فَغَشَّا هَا مَا غَشَّا غَشَّا مَا نَا دھاپ لینا تو اس کو دھاپ لیا مَا غَشَّا جس نے دھاپا یعنی کوئی ایسی حالت تھی جو ناقابل بیان ہے اس طرح کی تعبیر استعمال تب ہی ہوتی ہے جو ناقابل بیان حالت کو اور کنڈیشن کو بتانے کے لیے تھے پس ان کو دھاک لیا جس چیز نے دھاک لیا فَبِئَيْا لَائِ رَبِّكَ تَتَمَارَو سو ایون کونسی آلہ نعمت کونسی نعمت کو ربی کا تمہارے رب کی کونسی نعمت کو تمہارے رب کی کونسی نعمت کو تَتَمَارَا تَمَارَا یا تَمَارَا معنی شک کرنا اور جگڑنا تم شک کرتے ہو کونسی نعمتوں میں یا جھوٹلاتے ہو پس تم اپنے رب کی کن کن کرشمو کو جھوٹلاو گے یہ نظیر درانے والا ہے نظیر کا پلورل ہے نظیر پہلے درانے والوں میں سے جو پہلے درانے والے آئے ہیں انہی کی طرح کا یہ بھی ایک درانے والا ہے یہ ایک درانے والا ہے پہلے درانے والوں کی طرح عزفت العازفہ عزفہ قریبانہ قریب آگئی قریب آنے والی قریب آنے والی قریب آگئی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ کَاشِفَ نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے علاوہ کاشفہ کوئی کھولنے والا یا دور کرنے والا یعنی اس کو کوئی دور کرنے والا اور ہٹانے والا اللہ کے سوا نہیں اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں کشفہ انمانے ہوتا ہے کھول دینا مصیبت کو دور کر دینا اَفَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ آہ کیا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ اِذْ بَعَسِ تَعْجَبُونَ یہ تعجب کرتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے کیا ان کو اس بات پر تعجب اور حیرت ہوتی ہے آئین جین باعث کروٹا ہے عجیبہ مانے تعجب ہونا کہ تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ اس بات سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْقُونَ زَحِقَ اَضْحَكُونَ حَسْنَ وَتَضْحَكُونَ اور تم ہستے ہو وَلَا تَبْقُونَ اور روتے نہیں ہوں اور تم ہستے ہو اور تم روتے نہیں ہوں بقایب کی باعث ہوتا ہے رونا بقا پاسٹ فرم ہے یب کی مزارے میں اور تا سیکنڈ پاسٹن کے لیے وَاونون کے ساتھ پلورل ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ اور تم لوگ سامد کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو اور کھیل میں مشغول شخص کو جو غفلت میں پڑا ہوا سیل میمدان سمدہ یسمودو کھیل میں مگن رہنا اور اکڑ کر تکبر سے چلنا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم متکبر ہو گھمنڈی ہو اور تم تکبر کرتے ہو فَسْجُدُو لِلَّهِ وَعْبُودُو سو اس جودو سجدہ ریز ہو جاؤ سجدہ کرو سجدہ کرنا سجدہ ریز ہو جاؤ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعْبُودُو اور اسی کے عبادت کرو اس کے دے ہوئے ہر عکم کو مانو اور اس کی منا کردہ ہر ایک چیز سے رکھ جاؤ فَسْلَّهِ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کے عبادت کرو یہاں پر الحمدلللہ سور نجب ہمارے ختم ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا اور برس کینگی سکل ہی لیجئے گا